شروع کریں ایک سیکنڈ اوکی ہے ایک سیکنڈ اوکی ہے اچھا میں ہم سے شروع کروں گا ریڈی کریں ٹھیک ہے میں کروں 4 3 2 1 نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پر تجھے سجدیں بھی کیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پر تجھے سجدیں بھی کیے جاتا ہوں اے میرے اللہ اے میرے مولا کوئی دنیا میں میرا موں میں سو غم خوار نہیں اللہ 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 میرے اللہ کوئی دنیا میں میرا موں میں سو غم خوار نہیں کوئی دنیا میں میرا موں میں سو غم خوار نہیں تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پر تجھے سجدیں بھی کیے جاتا ہوں اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اللہ اے میرے مولا عظمائش کا محل ہو کے مسرط کا مقام عظمائش کا محل ہو کے مسرط کا مقام سجدہ شکر بہرحال کیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پر تجھے سجدیں بھی کیے جاتا ہوں اے میرے اللہ اللہ اے میرے مولا ہر گھڑی اس کی رضا پیش نظر ہو اقبال ہر گھڑی اس کی رضا پیش نظر ہو اقبال شکر ہے ایک سلیقے سے جیے جاتا ہوں شکر ہے ایک سلیقے سے جیے جاتا ہوں نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں ہر قدم پر تجھے سجدیں بھی کیے جاتا ہوں اے میرے اللہ اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اللہ اے میرے مولا تمامی حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید اور اسی طرح جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے اتنے بہت سارے کلاموں کے رائٹر اقبال عظیم اور آخری عمر میں کہتے ہیں کہ کچھ بینائی چلی گئی کچھ حاصل کی وجہ سے یا عمر کی بڑھنے کی وجہ سے تو اپنی آنکھوں کا ذکر بہت زیادہ کیا اپنے کلاموں میں بے نگاہی پہ میری نہ جائیں دیدہ ور میرے نزدیک آئیں میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا صلیقہ سکھا دوں سبحان اللہ کیا کہتے ہیں کہ تیبہ کے راستے میں میں منتظر کوئی تو آنکھ والا کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ جو جو ہمارے ساتھ شامل ہیں مطین اویس اور جعوید اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ندیم ریاض ہیں سیدہ فان ہیں ما شاء اللہ اور فائزہ شعب ہیں ندیم خرم عزیز ہیں اور افضل صالح ساؤت افریقہ سے ہیں مکہ شریف سے ہمارے مطین بھائی ما شاء اللہ محمد سلمان خان صاحب دیرہ غازی خان سے کامل عزا ما شاء اللہ بہت پیارے سنہ خان تو سب کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور کلاموں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں خوبصورت کلام میں انشاء اللہ شامل کروں گا آپ پروفیسر اقبال عزیم کے کلام اگر آپ کو پتا ہیں کہ کون کون سے کلام ہیں آپ فرمائش کر سکتے ہیں ہمارے اس پیج کو لائک بھی کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا اللہ آپ کو جزائے خیال عطا فرمائے میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں مہویلتی جا ہوں میں مہفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں ان کو اگر نہ چاہوں پھر اور کس کو چاہوں ان کو اگر نہ چاہوں پھر اور کس کو چاہوں وہ ہے خدا کے پیارے وہ ہے خدا کے پیارے میں ان کو چاہتا ہوں پر میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے تیبا تیبا راستے میں تیبا کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں پر میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے مجھ کو تیبا کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اپ بھی یہ محسوس ہو رہا ہے روزے کے سامنے ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں سلو واللحبیب سلو اللہ محمد سب کو جن جن لوگ نے سلام ارز کیا ہے میں ان کا اللہ سلی علیہ سلی ہمارے ریحان غوری بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے سید برحان الحق اور محمد آماد اور والکم السلام سب کو موسن قادری دیکھ رہے ہیں اللہ تر آپ کو خوش خیف جزا کل سلو واللحبیب موسیقی 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 میں گدائے در شاہ سلطان ہوں میں در شاہ موسیقی 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 مدینہ دیکھو اللہ آپ کو سلامت رکھے خیال حسین ہے ہمارے ساتھ اور اماد بھائی کی انشاءاللہ فرمائش ضرور پیش کروں گا اور جو لوگ فرمائش کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور فرمائش پیش کریں صلو علی الحبیب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد ایک اور کلام شامل کر رہا ہوں فاصلوں کو تکلک ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گم بد نظر آئے گا آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی پرست میلے گی کیسے خود ہی پل کو سے سجدے ٹپک جائیں گے اے مدینہ کے زائر خدا کے لئے داستانِ سفر مجھ کو یوں مت سنا بات بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے مہتات آنسو چھلک جائیں گے فاصلوں کو تقلق ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں صلو اللہ حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ مبارک صلی اللہ صلات و السلام علیکم کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو درے مصطفی کھٹ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو درے مصطفی کھٹ کھٹا کے تو دیکھو جواب سادا تم کو پورن ملے گا جواب سادا تم کو پورن ملے گا انہیں صدق دل سے بولا کہ تو دیکھو انہیں صدق دل سے بولا کہ تو دیکھو درے مصطفی کھٹ کھٹا کے تو دیکھو اور وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا انہیں اپنا دکھڑا سنا کہ تو دیکھو انہیں اپنا دکھڑا سنا کہ تو دیکھو دیکھو اور وہ آسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے وہ آسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے وہ آسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے ندا مت سے آنسو باہا کہ تو دیکھو ندا مت سے آنسو باہا کہ تو دیکھو ترے مصطفی خٹ خٹا کہ دن دیکھو دیکھو وہ لمحوں میں بگڑی بانا دیں گے تیری وہ لمحوں میں بگڑی بانا دیں گے تیری عدب سے انہیں کچھ بتا کہ تو دیکھو دیکھو عدب سے انہیں کچھ بتا کہ تو دیکھو نمالوم اقبال تم کو ملے کیا نمالوم اقبال کیا تم کو مل جائے جائے انہیں نات اپنی سنا کہ تو دیکھو انہیں نات ان کی سنا کہ تو دیکھو کبھی ان کی خدمت میں جا کہ تو دیکھو درے مصطفی مصطفی کھٹ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو صلو علیہ صلو علیہ صلو صلو علیہ صلو علیہ رسول اللہ شبیر ربو طالب صاحب ہمارے ساتھ ماشا اللہ لائن پر ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ہے شبیر بھائی محبتوں کا دعاوں میں یاد اکھے گا آپ بھی اور ہم کیونکہ پروفیسر اقبال عظیم علیہ الرحمہ کے اسپیشل کلاموں کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے مورشس سے تیم اللہ آشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور انس منور پروڈکشن پر سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے سب کو اپنے حفظ و ماند رکھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج صرف پروفیسر اقبال عظیم کے کلاموں کے ہی ہم انشاءاللہ انتخاب کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف اور صرف پروفیسر اقبال عظیم کیونکہ سپیشل آپ دیکھ رہے ہیں ان کی تصفیر بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی نات کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک اور کلام میں پیش کر رہا ہوں عزل صالح صاحب نے ایک اور کلام کی فرمائش کی ہے ساوت افریقہ سے ان کی میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد دو تین کلام آ رہے ہیں ضمیر بھائی نے بھی انشاءاللہ جو کلام کا ہے میں پیش کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم آخری عمر ہے کیا رون پہ دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے جالیاں دیکھوں کے دیوارو درو پاہ میں حرم جالیاں دیکھوں کے دیوارو درو پاہ میں حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے ایک مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا صدلو مدینہ آقا کرو میں غیرمانیاں داڑا ہاں غریب آقا کول میرے ذر نہیں اُڑ کے میں کیویں آوا اُڑ کے میں کیویں آوا نال میرے پر نہیں تُس آتے ہیں دیراں میں تھوں بڑی دور لالیاں صدلو مدینہ آقا صدلو مدینہ آقا کرو میں غیرمانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اُٹھاؤں نظرے میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اُٹھاؤں نظرے دل ذرا سنبھلے تو میں جانبِ خزرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور اپنی آنکھوں کا ذکر کر رہے کہتے ہیں کاش اقبال میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا میری آنکھیں مولا جاں مولا جاں مولا نکھیں موسیقی ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں ہو اور شام کو تیبا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہتے آمین اللہ کریم سب کو حرمین تیوین کی حاضر کا اتا فرمائے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے اور سب کی دعائیں خبول فرمائے بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے دعاوں میں آپ بھی یاد رکھئے گا اور نئی طرف سے بھی بہت ساری دعائیں آپ سب کے نہیں ہیں ایک اور خوبصورت کلام کیا خوب بہت خوبصورتی سے لکھا گیا کلام مجھے بہت پسند ہے فرمائش بھی ہے اور میرے مرہوم چھوٹے آیاز چچا جن کا بھی پچھلے دن انتقال ہوا وہ بھی بہت زیادہ اسے پسند کرتے تھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ہمارے تمام مرہومین کی مقفرت فرمائے درجات بلند فرمائے کلام پیش کر رہا ہوں میں تو خود انہیں کے در کا گدا ہوں میں تو خود انہیں کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے برنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں آنے والی ہے ان کی ہی سباری پھول ناتوں کے گھر گھر سجا دوں میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں پہ شم میں جلا دوں میں تو خود انہیں کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اور بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ بر میرے نزدیک آئے بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ بر میرے نزدیک آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں اور میرے آنسوں بہت قیمتی ہیں ان سے وابستا ہے ان کی آدیں ان سے وابستا ہے ان کی آدیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں میں تو خود ان کے در کا غدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سوخن ہے جن کا ہر لفظ جانے سوخن ہے میں جہانات ان کی سنا دوں ساری محفل کی محفل جگہ دوں میں جہانات ان کی سنا دوں ساری محفل کی محفل جگہ دوں میں تو خود ان کے در کا غدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں مہ صلو اللہ الحریب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ انس منور پروڈکشن پر بھی جو لوگ ہمارے سے شامل ہیں سب کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتا ہوں اسے شیئر کر دیں اس محفل کو پہلے بھی گزارش کی تھی اب پھر گزارش کر رہے ہیں شیئر کرنے میں تھوڑے سے سستی لگتی ہے آپ شیئر کردیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک نات ایک دروششریف اور جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا میرے پیچ کو بھی لائک کیجئے گا اور انس منور کے پیچ کو بھی لائک کیجئے گا اور شبیر ابو طالب بھائی آپ کو بہت شکریہ اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ عبدالرحمن پہالا اور حافظ نومان اسمائل دمیری بہت سارے ہمارے قادری اسلامی کلیکشن والے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں سب کو خوش آمدے اللہ تعالیٰ سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے سب کو حرمین تیوین کی حاضری کا شرف عطا فرمائے ایک دو اور کلام ہم شامل کریں گے انشاءاللہ مدینہ کی گلیاں جو آسی کو دامن میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم ہے کھا کر دعا دے جو آسی کو دامن میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم ہے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے مدینہ کی تو موسیقا موسیقا افضل صالح صاحب دو تین فرمایشیں کی ہیں آپ کی تقریباً صاریف آئیں ماشاءاللہ فرمایشیں پوری ہو گئے لگتا ہے بہت توجہ سے آپ اقبال عظیم صاحب کو سنتے ہیں ماشاءاللہ اور انس منور پروڈکشن آپ کا جزاک اللہ بھی کہہ رہے ہیں افضل بھائی ہمارے صاحب تفیقہ سے اور یقیناً یہ ان کی محبت ہیں انس منور پروڈکشن والے ہمارے انس بھائی ارسل ہیں عارف بھائی ہیں سب کی کہ اتنے خوبصورت ماشاءاللہ یہ پروگرامز پیش کر رہے ہیں اتنے پیارے پیارے سنا خانوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جزای خیر عطا فرمائے صلو علی الحبیب اللہ حمد صلی اللہ آمین زمیر بھائی نے بڑی پیاری دعا دی ہے اللہ تعالی اقبال عظیم علی الرحمہ کے درجات کو گلند فرمائے ایک اور کلام شامل کر رہے ہیں ملا خوبصورت کلام بھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی ہتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھے ناتوں کے کچھ ہار ہرشکوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی اور دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیارِ نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہِ کرم جس پہ آقا نے ڈالی کھولا ہے سبھی کے لیے بابِ رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنانا آنی سلو علی الحبیب اللہم صلح علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتوں وصلام علیکہ یا سگدی رسول اللہ وآلہ آلک وآسحابک یا حبیب اللہ آپ فرمائشیں کر رہے ہیں اور بھی فرمائشیں کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں جزاک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں دروش شریف پڑھیں انشاءاللہ ایک اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ یہ سلسلے ہمارے انشاءاللہ جاری رہیں گے جیسے آج پروفیسر اقبال عظیم کا ہے نیکسٹ کونسا ہوگا کونسے شائر ہوں گے انتظار کیجئے گا کہ کچھ پلاننگز کرتے رہتے ہیں ہم آپ کے لئے ہی کرتے ہیں آپ شیئر کریں گے آپ کومنٹس کریں گے اور آپ لائک کریں گے پسند کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے لئے سلسلے اس طرح کے لاتے رہیں گے اور حوصلہ اوضائی ہوتی ہے ظاہر ہے آپ حوصلہ اوضائی کرتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں لوگ ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے لئے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گھر بیٹھے آپ کو اس طرح کے کلام پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی خدمات کو قبول و مقبول فرمائے اور ایک ایک دو کلام جو میں نے انشاءاللہ رمضان کے لئے ریکارڈ کروائے ہیں اور امید ہے کہ رمضان کے شروع ہی میں انشاءاللہ ایک درود پاک پر ہم نے انشاءاللہ ایک کلام پڑھا ہے درود شریف کی فضیلت بھی ہے قرآن و حدیث کا حوالہ بھی ہے درود شریف کی فضیلت پر وہ امید ہے آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ اسے سنیے گا اسے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا تاکہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا عجورت ثواب ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہ جو شخص مجھ پر ایک بات درود پاک پڑھتا ہے اسے اس پر اللہ کی دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے دس درجات بلند ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تو آپ ضرور درود پاک یقین پڑھتے ہوں گے درود پاک کی فضیلت یقین ہم سنتے رہتے ہیں تو درود پڑھتے رہا کریں دکھو انہیں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اور سبحان اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد اس وقت کلام درود پاک پر انشاءاللہ ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا ایک بات دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کلام پیش کرتے ہیں کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں تلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں تلنے والے جیسی ڈیوڑی ہے میں سے بھکاری جیسا داتا ہے میں سے سوالی جیسی چوکھٹ ہے میں سے بھکاری جیسا داتا ہے میں سے سوالی اور میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کونوں مکاں ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاجے بلالی اور میری عمر راوان بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں میں میری جبی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سماں خالی خالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فرد سیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی سلو اللہ علیکہ سلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علیکہ سلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ہم مختلف شورا پر ان کے منتخب کلام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے تو آپ کن کن شورا کو سننا چاہتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ بھی اپنی آپ پر آئے پیش کریں اپنا پسندیدہ شاعر کا نام آپ پیش کریں جن کی زیادہ انشاءاللہ فرمائش ہوگی ان کو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے خیالے پیش کریں گے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سب کا آنا حاضری سب کی قبول فرمائے حرمین تعیبین کی سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے سلو علی الحبیب اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہ حرمین تعیبین کی رونق بحال ہو جائیں تو پھر ہم بھی تیاری کریں مدینہ کی سامان سفر تیار کریں کتنے لوگ ہیں جو ہر سال ماشاءاللہ رمضان شریف میں مکہ مدینہ کی حاضری پیش کیا کرتے تھے اس سال کے لگتا تو ایسی ہی کہ مشکل ہے اللہ کرے اللہ کرے گا انشاءاللہ آسانی ہو جائے اور سب انشاءاللہ پھر حاضری پیش کریں رمضان مکہ رمضان مدینہ کیا بات ہے جس نے ابھی تک رمضان مکہ مدینہ نہیں دیکھا وہ ایک بار ضرور کوشش کرے کہ رمضان یا مدینہ شیف حاضر ہو مکہ پاک کی رونق سے ضرور دیکھے آئندہ سال کی نیتے کل انشاءاللہ بلاوہ آئے اور جب مدینہ کا بلاوہ آئے گا تو اقبال عظیم میں قلم اٹھایا اور خوب کلام لکھا پورے دنیا میں کلام مشہور ہو گیا کہتے ہیں مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ تیبا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ تیبا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا برنا نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا برنا کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہ چھیدا پہ چھیدا کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہ چھیدا پہ چھیدا توافِ کوچھے جانا کے قابل کون سمجھے گا میرا احرام ہستی دیکھ کر بو سیدھا بو سیدھا بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ وہی اقبال جس کو نعاز تھا کل خوش مزاجی پر فیراقِ تیبا میں رہتا ہے ابرنجیدہ رنجیدہ فیراقِ تیبا میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے ہمارے اس ٹرانسمیشن کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا کہ آنے والے وقت میں ہم کون سے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کریں جن کی خوبصورت کلام ہم آپ کو پیش کریں اللہ تعالیٰ پروفیسر اقبال عظیم علی رحمہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے اور ان کی قبر پر انوار و تجلیات کا نظر فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے برکت عطا فرمائے اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اصلوک علما نافعا ورزقا اللہ سے وشفاءا من کل لدا ربنا تقبل مننا انک انت السمی العلیم و تو علینا انک انت الطلاب الرحیم اللہ ہمارے تمام بیمار و شفاء عطا فرمائے تمام مرہومین کی بے حساب مغفرت فرمائے سب کے گھروں میں رزق میں جان معلیمان میں خوب برکت عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی رسول خیری خلقہی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبی اجمعین برحمتک یا رحمت رحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول